موسیقی بلڈ میں تھا کرنے کا اور سسٹر نے اور ذمہ اٹھایا اس نے شہر کے اندر آپ بات کریں تو میکسیمم جو ویکسینیشنز ہوئی ہیں شہر کے اندر ہمارے وہ مالوکہ نے خود میں کروائی ہوئی ہیں پھر اس کے بعد آپ پڑھائی کی بات کریں آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے کی بات کریں تو بہت بڑے سطر پہ اس نے موگا میں کام کیا تھا اور لوگوں نے اس کو پش کیا کہ ابھی آپ کو سسٹر میں آنا ضروری ہے کیونکہ بولتے ہیں کہ جس رسوئی میں خانہ بنتا ہے اس میں اچھے لوگ ہونے ضروری ہیں اگر رسوئی میں لوگ اچھے نہیں ہوں گے تو کھانا جو ہے وہ باسی لوگوں کو ہوگا جو لوگوں کو ملتا ہے آج تک ہمیشہ لوگ سوچتے ہیں مجھے لگتا ہے جو رسوئی میں مالوی کا گسی ہے خانہ اچھا ہی بنائے گی کیونکہ اس کو کام کرنا آتا ہے اس رسوئی میں ایک اور پارٹی شکشہ سے جوڑے کارشکرم کے منٹور بھی بنے تب قیاس لگ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں سفر عام آدمی پارٹی کے جریح پولٹکس تک جائے گا تو کیوں بات کیوں نہیں بنی دیکھیں میں ہمیش کی سوچ جو ہوتی ہے وہ بدلتی ہے دیش کو شہر کو لوگوں کو آم آرون جی آم بڑے اچھے انسان ہیں میرے بہت قریبی بھی ہیں اور میں آج بھی آہ جو دیش کے منٹور کا فیس ہوں آج بھی کام کرتے ہیں تو مقصد جو جرنی شروع ہوئی تھی وہاں سے بھی یہی شروع ہوئی تھی لوگوں کی مدد کرنے کی پر اگر میں مالوی کا کی بات کروں وہ جو پنجاب ہے وہ یہاں پر آہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ آہ ہاتھ جو میں بولوں گا وہ کانگرس کے ہیں آہ خاص کر موگا شہر کی بات کریں کیونکہ میں الیکشن میں نہیں ہوں میں پولیٹک سے پرے ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کو بھی وہ ہاتھ چاہیے جو زیادہ لوگوں تک پہنچ پائیں آپ نے کہا بہت سارے لوگ کا ہاتھ کانگریس کے ساتھ ہے تو کیا آپ نے ہوا کا رکھ دیکھ کریں فیصلہ کیا کیا کیونکہ یہاں سے کانگریس جیس سکتے ہیں تو کانگریس کے ساتھ نہیں ہے دیکھیں ہوا کا رکھ نہیں تھا لوگ لوگ جن کے ساتھ آپ بچپن سے بڑے ہوئے جن کے ساتھ آپ پلے بڑے ان لوگوں نے وہ سب کانگریس کے لوگ تھے اور پھر مجھے لگتا ہے کہ جو چننی صاحب نے بھی کام کیا پشلے 111 دنوں ہمیں کافی قابلی تعریف تھا کہ ایک کوشش ہو رہی تھی کہ جلدی سے جلدی بدلاب لائے جائے تو اس سے بھی کافی لوگوں کے اندر ایک وشواس بنا تھا اور جیسے آپ نے بولا کہ پارٹیز تو سب اچھا کرنے کی کوشش کرتی ہیں پر جو آپ کا اپروچ ہوتا ہے کام کے لیے وہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے اور مالوکہ نے سوچا کہ زیادہ بدلاب لے کر آنا ہے شہر میں اور اس کی پہلا سٹیپ اجورنی ہے تو مجھے لگتا کانگریس کے بہتر سی ایم فیس درجہ ہو رہی تھی آمادنی پارٹی سے جو بات چیت میں ہوئی تو اس میں سی ایم فیس کو لے کر بات سامنے آیا تھا کہ سی ایم فیس کو لے کر کچھ معاملہ فسا ہے کہ آپ کی طرف سے شاید کچھ شرط رکھا گیا تھا دیکھیں سی ایم فیس ڈیپٹی سی ایم فیس یہ ملنا بہت بڑی بات نہیں ہے ذمہتاری بہت بڑی ہے بات ہوئی تھی ایک سے نہیں سب لوگوں نے بھی آفر کیے تھے بٹ میں کہیں نہ کہیں شاید پوری طرح تیار نہیں تھا منٹلی آنے کے لیے کیونکہ میں اتنے ہسپیٹلز کھول رہا ہوں چھتیس گھڑے میں میری کوشش ہوں ہسپیٹل کھولنے گی تیلنگانہ میں ہسپیٹل کھولنے گی بومبے میں ہم لوگ فائنل سیجز پہ ہیں تو میں جس لیول پہ کر رہا ہوں تو مجھے ایسا لگا کہیں کہیں نہ کہیں راج نیتی میں آکے وہ چیزیں تھم نہ جائیں ایسا ایکٹر میں بہت بزی ہوں ابھی میری فوم پروڈکشن شروع ہو رہی ہے تین موویز ریلیس پہ ہیں تو مجھے لگا کہ ابھی سوٹا وقت ہے جو میں کر رہا ہوں لوگوں تک وہ بھی پہنچ رہا ہوں پر اگر کوئی پریوار کا آتا ہے راج نیتی کے اندر تو وہ بھی اپنے لیول پہ کام کری پائے گا مجھے لگتا ہے کہ اس میں آنا چاہیے پورا من سے آنا چاہیے پورا سب چھوڑ کے آنا چاہیے ابھی نہیں آنگا میں بھی کچھ سمیہ لگے آپ پتہ نہیں کہ اگلے پان سال بعد کئی بار ہوتا ہے کہ جیسے آپ تھوڑا دور ہے اہمیت نہیں سمجھ پاتے ہیں اب آپ کیونکہ پولٹکس کے تھوڑے زیادہ قریب ہے بہن کے جریعے ہی سہی تو اگر جیسے الیکسن بعد کچھ سیچویسن ایسی ہوتی ہے کئی بار کئی راجیوں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ کیونکہ اگر ایکٹی پولٹکس میں نہیں ہے کئی پارٹیاں اپنے چہروں کو لے کر من نہیں بنا پاتے تو دور سے کوئی ایک آدمی آتا ہے کہ اس کو ہم چہرہ بنا دیتے ہیں اس پہ اگر سوکار آپ کو ہو تو ایسا کوئی سیچویسن آتا ہے اگر بی جے پی ہو یا کالی دل ہو یا ہنے پارٹیاں گھڑ بندن کے جریعے سرکار بنایا ہے تو آپ کو اگر آگے کرنا چاہے آ سکتے ہیں دیکھے مجھے پتا نہیں ابھی میں میں جیسے بولا کہ مجھے لگتا کہ میں پوری طرح تیار نہیں ہوں منٹلی کیونکہ میں نے اتنے سارے پروجیکٹس چھوڑے ہوئے ہیں میں کاریبا ساڑے بائیس ہزار لوگوں کو پڑھا رہا ہوں بچوں کو کاریبا دھائی لاک سے اوپر دو لاک سیونٹی ون تھاؤزن ہم لوگ جابز دلا چکے تھے جو میں کام کر رہا تھا سرجریز قریبا چار ہزار سے اوپر کی سرجریز کروا چکے تو اتنا ویس رہتا ہوں میں ابھی بھی جیسے یہاں پر بھی آتا ہوں تو میری بہت ساری چیزیں بیک سٹیج پر چلی آتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ راج نیتی مانے کا کوئی سمیں نہیں ہوتا راج نیتی خود آپ کو لے آتی جیسے میں نے جب ابھی جو بھی چرچائیں شروع ہوئی وہ اپنے آپ ہوئی میں نے کبھی سوچا نہیں میں تو صرف ارون جی سے جب ملا تھا تو ایسے منٹور ملا تھا اور اپنے آپ ویسی چرچائیں شروع ہوگی تو راج نیتی کیا سمیں کچھ نہیں ہوتا کہ راج نیتی خود لے آتی ہے